اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عام پاکستانی ہو یا پاکستان کے خاص ترین ادارے ہو سوشل میڈیا کی مادر پیدر آزادی سے سب پریشان ہیں یقینی اس مادر پیدر آزادی نے جہاں پر مسائل کھڑے کیے ہیں وہاں ہماری قومی سلامتی کی حوالے سے بھی سنگین مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور اسی حوالے سے آج ایک اہم ڈیولپنٹ ہوئی اور جس کا اظہار ہوا ہے ایک بار پھر اور وہ تھی ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے جب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اس حوالے سے پاکستان کی افواج کے فارمیشن کمانڈرز نے اعلیٰ ترین کمانڈرز نے شدید تشویش کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ ریاستی اداروں بالقصوص افواج پاکستان کی خلاف جاری ڈیجیٹل دشتگردی مضبون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی بدد کے ساتھ جاری ہے جس کا بخصت جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے اور افواج پاکستان اور عبام کے درمیان قلیج ڈالنا ہے پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مضبون اور وکروع اضائم سے پوری طرح کا باقبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مضبون ارادوں کو مکمل اور یقینی شکرش دی جائے گی آئیس پی آر کے مطابق فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اعادہ کیا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں و مجرموں اور اس کی حسنہ بدائی کرنے والوں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹھرے میں کھڑا کیا جائے نو مئی کے مجرمان کی خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشیہ ناصروں کے ہاتھ ہمیشہ یرگبال رہے گا یہ کہا گیا آج کانفرنس میں سانہ نو مئی کو ایک سال مکمل ہونے پر لاہور گریزن کے دورے کے دوران عالمی چیف جنرل آسف ملین نے خطاب میں کہا تھا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست چھوٹ جالی قبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے دیجیل دہشت گردی مسلح فواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے مگر قوم کی حمایت سے ان کی تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا چاہے گا اے فوز کی پاسنگ اور پریسے خطاب میں بھی عالمی چیف کا یہی کہنا تھا کہ گمراکن بیانی ہے کہ بجائے حق و سچ کا ساتھ دیا جائے سات مئی کو آئے اس پی آر کے ڈریکٹ جنرل لیفٹ جنرل احمد شریف چودری نے بھی ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کی تھی اور واضح طور پر کہا تھا کہ قانون اور آئین اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈی کی اجازت نہیں دیتا انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر صیف، سابق نگران وزید آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن اور آئی ٹی امور کے ماہر بھی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکس اپ فرمائیے معاملہ جو ہے یقینا نات پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور ڈیجٹل ٹیرورزم آج کا ہے فارمیشن کمانڈز نے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جہاں پر بھی ظاہرے کے جمہوریت ہے جہاں پر میڈیا کی آزادی ہے ازار رائے کی آزادی ہے یہ مسائل تقریباً تمام ممالک میں درپیش ہیں اور بہت ہی سنگین حیثیت سے کیونکہ یہ مادر پیدر آزادی ہے جو سوشل میڈیا میں جو لوگ اس کو یوز کرتے ان کو حاصل ہے تو کیا دنیا کی جمہوریتیں اس مسئلے سے کیسے نمبردازمہ ہو رہی ہے کیونکہ بہرحال ہمارے لیے یہ ضروری ہے ابھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہم بہرحال ایک جمہوریت ہیں جی کامران صاحب بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ مخمصہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہر ملک کے لیے اس وقت یہی درپیش ہے اور اس میں دو تین بنیادی باتیں ایک تو یہ کہ جو سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں یہ کسی بھی ملک میں اس طرح سے ریگولیٹڈ نہیں جس طرح میڈیا ہوتا ہے کیونکہ میڈیا کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہے سوشل میڈیا میں بھی یہ پاور ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ٹویٹ کر کے کوئی سٹیٹس اپ ڈیٹ کر کے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کس قانون کے تحت ریگولیٹ ہوگا اب افکورس آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بڑی سوشل میڈیا کمپنی یہاں پہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس کا پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے تو اگر ہم پاکستان میں کوئی لاؤ کوئی قانون بنا بھی لیں کہ اس سوشل میڈیا پلاتفارم پہ ایسا مواد شیئر کیا گیا جس سے یہ نہیں کہ کسی کی حد تک کوئی ڈیفیمیشن ہوئی بلکہ کسی کی لائف اینڈ پراپٹی کو تھریٹ ہے کسی کی جانو مال کو اس وقت خچا ہے کہ وہ اس کو نقصان کا خچا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی نہ تو لاؤ ہے نہ کوئی انفورسمنٹ کا میکنزم ہے اور یہ ایک بہت خوفناک بات ہے اور یہ سیاست سے ہٹ کر آپ یہ دیکھئے کہ یہی پلاتفارم دہشتگرد ادارے جو تنظیمیں وہ استعمال کرتی ہیں یہی پلاتفارم جو ہے یہ دائش استعمال کرتی تھی ریکروٹمنٹ کے لیے یہی پلاتفارم ہے جو کہ بیرونی قوتیں جو کہ ملکوں کی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں وہ اس کو ویکن کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اس کو فف جنریشن وان فے کہہ لیا جائے اب پاکستان میں دیکھئے کہ یہ جو پلاتفارمز ہیں جہاں پہ انانمیس اکاؤنٹ بنایا جا سکتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی نیچر یہ ہے وہاں پہ کوئی انانمیس اکاؤنٹ بنایا جائے جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے کیونکہ وہ کسی نظریہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے کوئی سیاسی نظریہ کوئی مذہبی نظریہ کے ساتھ کوئی معاشرین کسی نظریہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے جس کے کوئی پیروکار ہیں اور اس کی وساطت سے اس طرح کی بات کو پھیلائے جائے کہ معاشرے میں انتشار پیدا ہو لوگوں کے جان و مال کو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو ریاست کی سالمیت کو اس سے اندیشہ ہو نقصان کا اندیشہ ہو اور اس کے لیے نہ تو کوئی law نہ کوئی regulation ہے نہ ہی یہ سوشل میڈیا کپنی جہاں پہ موجود ہیں جن کو کہا جا سکے کہ یہ content remove کر دیں اس سے لوگوں کے جان و مال کو خطرہ ہے کسی کے جان و مال خطرہ ہے تو یہ ساری space اس وقت بہت complicated ہے اور ہر کسی کے لیے یہ ایک وبال جان ہے وہ ممالک کو ریاست ہیں وہ چمہلیت ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا threat ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ دہشتگردی کی خلاف ایک جنگ میں پاکستان اس وقت ہے اور ایک جنگ کی کیفیت ہے ہمارے فوجی ہر روز ہمیں ان کی شہادتوں کی خبریں ملتی ہیں یا کہ یہ جنگ کی کیفیت ہے پاکستان کے survival کی جنگ ہے یقیناً اس دوران اگر کچھ تعمیری تنقید یا مناسب تنقید یا ایک باقاعدہ جو پروپر ایک تنقید ہے معاملات ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے یا تو قانون سازی ہو سکتی ہے اور آپ نے کہا کہ وہ anonymous accounts ہے تو کیا پابندی اس کا حل ہے کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا جیسے کہ ہم نے ملک میں ہم نے اب ایکس پہ یا ٹویٹر پہ پابندی لگائی ہے بظاہر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ بات درست ہے اور اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں فور انسٹنز جیسے ٹویٹر ایسی طرح واتس ایپ ہے یا ٹک ٹاک ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ ہے لیکن ٹک ٹاک پہ یا مکمل یا پارشل بین امریکہ میں بھی ہے یوکی میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہے ڈینمارک میں بھی ہے نوروے میں بھی ہے ایٹسٹر ایٹسٹر تو یہ سوشل میڈیا پلیٹفارم وہاں پہ جو حکومتی ادارے ہیں وہاں پہ ان پلیٹفارمز کو استعمال کرنے پہ پابندی ہے اگر کوئی سرکاری فون ہے کوئی کوئی افیشل فون ہے اس پہ استعمال کرنے پہ مکمل پابندی ہے اسی طرح بہت سے ممالک میں یوٹیوب بینڈ ہے بہت سے ممالک میں وی چیٹ نہیں چلتا بہت سے ممالک میں وی چیٹ نہیں چلتا اس لیے کہ جب بھی یہ پلیٹفارم ویپنائز کیے جاتے ہیں اس طرح سے کہ معاشرے میں کسی ایک کنسرٹیڈ اکٹیوٹی کے تحت ایک پری پلانڈ اکٹیوٹی کے تحت ایک انتشار پیدا کیا جائے وہاں پر اور اس سے لوگوں کے جان و مال کو نقصان کا اندیشہ اور یہ بات میں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ دیکھئے ٹھیک ہے کسی سوشل میڈیا پلیٹفرم کو توجہ دیکھ لیے بند کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کے جان و مال کے اس کے نقصان کا اندیشہ ہے یہ بھی سوال ہے کہ اس کا لانگ ٹرم حل کے آخر یہ جمہوریت ہے لوگوں کو ازادی اظہار کی افکورس پرمیشن ہونی چاہیے اگر کوئی تنقید کرنا چاہے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے افکورس اس کو کرنا چاہیے وہ کسی بھی نظریہ سے منسلکوز کو سرٹنلی اختیار ہونا چاہیے اگر اس پہ ہم قدغن لگائیں گے آج آپ متاثر ہیں کل میں ہوں گا کل کوئی اور ہوگا یہ بالکل مناسب نہیں لیکن ایڈ دی سیم ٹائم ہمیں اب یہ سوچنا ہے جیسے فار انسٹنز دیکھئے جو ٹویٹر کے اونر ہیں ایلون مسک اگر وہ کسی کے خلاف کو ایسی ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ بے بنیاد ہے اور اس سے کس کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے یا اس کی لائف این پروپٹی خدشہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ان کو کوٹ میں لے کے گئے امریکہ میں اور وہ یہ کیسز ہا رہے ہیں کئی جیتے بھی ہیں اور کئی ہا رہے ہیں یہ ٹویٹر کے جو اونر ہیں ایلون مسک ان کی میں بات کر رہا ہوں اور بہت سے ممالک میں اگر کسی انانیمس اکاؤنٹ سے کوئی ایسا کانٹنٹ شیئر کیا جاتا ہے تو کوٹس اس کی کاغنیزنس لے کر کسی کی کمپلینٹ پر یہ حکم دے سکتے ہیں ٹویٹر کو فیس بک کو انسٹاگرام کو میٹا کو گوگل کو کہ یہ جو یہ جو اکاؤنٹ ہے جو کہ ایلونمس اکاؤنٹ ہے بینامی اکاؤنٹ ہے یہ کون استعمال کر رہا ہے اس کے کردنشلز لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیے جائیں کیونکہ ان ممالک میں یہ قوانین اگزیس کرتے ہیں یہ ریگولیشن اگزیس کرتی ہیں تو اس کا لانگ ٹرم حل تو یہی ہے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزادی اظہار دیا جائے سو یہ بھی ہمیں بالکل بیلنس کر کے اس معاشرے میں چلنا پڑے گا نہیں تو آپ کے سامنے انتشار ہے اور سیاست قطع نظر آپ دیکھئے کہ اگر کسی جستخاکی کسی شہید کا نظر آتا ہے تو اس کے نیشے کیا کومنٹس لکھے جاتے ہیں کون لوگ لکھتے ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ تو ظاہر ہے یہ تو کسی ایجنڈے کو پرسو سرا سر شرنگیزی ہے سرا سر دہشتگردی ہے سرا سر ناقابل قبول عمل ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اور کوئی بھی کوئی مربے وطن پاکستانی یہ کر ہی نہیں سکتا ہے یہ تو یہ واقعی ناممکن بات ہے مگر بہت ہی ایک ڈائلیما ہے ہم بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے آپ کو جمہوریت ڈیکلئر کیا ہے ہم اظہار رائے کی آزادی ہم اس کے لیے انٹرنیشنل کنونشنز کے پابند ہیں ہم کیونکہ بہرحال ہمیں آئی ٹی انڈسٹری میں ساری دنیا میں اس کے ساتھ کام کرنا ہے شاید ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بینڈویٹ بند کر دیں یا ہم جو ہے اس کا کیونکہ بہت ہی شرنگیز استعمال ہو رہا ہے ایک خلقے کی جانب سے تو اس کا ایک بہت بڑا پروڈیکٹیو بہت ایپورٹڈ بہت ہی کرٹیکل ہماری ایکانومی کے لیے رول ہے تو بڑی مشکل صورت ہے حال ہے ڈاک سار کوئی شک نہیں سر اور میں آپ سے کلتن متفق ہوں اور میرا خیال ہے کوئی بھی آپ سے پاکستان میں اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دینا خدا نہ خواستہ انٹرنیٹ کو بند کر دینا بلکل ہماری معیشت کے مفاد میں نہیں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے مفاد میں نہیں اور ہمارے ملک کی پرسیپشن کے مفاد میں نہیں جہاں پہلے ہی ہم دنیا ہمیں ٹیرزم کے لینڈ سے دیکھتی ہے ہمیں مائنورٹی رائٹس کی وائلیشن کے لینڈ سے دیکھتی ہے ایٹسیٹر ایٹسیٹر تینکیو سو مالچ ڈاکٹر عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے